قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا شیخ کے پاس آج ہم ایک نہایتی صالح نوجوان کا سوال لے کر آیا ہے شیخ ہمارے دوست ہیں وہ صالح ہے ماشاءاللہ نیک ہے ماشاءاللہ بھولے والے بھی ہیں ان کی بھولے پن کیوں ایسی سوالات پیدا ہوتے ہیں اکثر بھولی لوگ سوالات کرتے ہیں تو ان کا سوال یہ شیخ وہ جب نہانے ہمامے جاتے ہیں تو وہ کپڑے اتارنے میں شرماتے ہیں اس در سے اس خوف سے کہ بھئی اگر میں کپڑے اتاروں گا تو کوئی اور نہ دیکھ لے کوئی اور مخلوق نہ دیکھ لے کوئی شیطان نہ دیکھ لے کوئی جن نہ دیکھ لے تو شرماتے شرماتے رہ جاتے ہیں اور پریشان ہے تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ محترم شریعت اسلامیہ نے ہر چیز بتائی ہے حتی کہ ہمیں قضاء حاجت کے آداب بھی بتائے سبحان اللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر بات بتائی تو لہذا جامع ترمیدی کے ایک روایت ہے حدیث نمبر 606 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کے شرمگاہوں کے درمیان جو پردہ ہے کہ انسان جب بیت الخلا میں داخل ہو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو پھر جو ہے پردہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی محفوظ کر لیتا ہے نیز اسی طرح سے جب انسان اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے بسم اللہ جب کوئی انسان بسم اللہ کہہ کر کے دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے تو اگر بیوی کے قریب جاتے ہوئے بھی انسان اپنے کپڑے نکال لے تو وہاں شرم کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے وہ محفوظ ہے محفوظ ہو جاتا ہے جن اور اس کے درمیان پردہ حیل ہو جاتا ہے بالکل تو بسم اللہ جو لفظ ہے اللہ کے نام سے انسان اگر اس کو ملحوظ رکھے تو کئی قسم کے شیطانوں اور ان کے نظرِ بچ سے محفوظ ہو جاتا ہے تو ترمیزی کے یہ روایت جہاں صاف الفاظ میں ہے کہ انسانوں کے شرمگاہوں اور جنوں کی آنکھوں کے درمیان پردہ کیا ہے وہ اللہ کے نام سے بسم اللہ کہہ دیں اور دعا پڑنا ہے بس مطلب وہ صالح نوجوان کا جواب مل گیا ماشاءاللہ کہ وہ نہانے جا رہے ہیں بیت الخلاہ جا رہے ہیں دعا پڑھ لیں خلاص ماشاءاللہ کوئی ہے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا اور آپ کو شرمانے کے ضرورت نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صالحیت کو اور بڑھائے اور ان کے عفت اور عصمت کے اللہ حفاظ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ